اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اس کو موجود آفتہ دستہ سولہ جلائی دوہزار سترہ گئیوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس کی ابتدا کریں گے اس حصے کی برج سرطان سے کینسر موجود آفتہ کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سارا کمر چونکہ مختلف برج میں قیام پذیر رہتا ہے اور سیر کرتا کرتا دستہ جلائی کو برج جدی میں ہوگا اور یہ برج جدی میں اس کا قیام یا یہ دین ہے آپ کے لیے تھوڑا نحسد کا شکار ہوگا منفی اثرات زیادہ مرتبہ ہو سکتے ہیں اس لیے اس کو یاد رکھی گا اور کسی بھی نئے کام کی شروعات کرنے سے اتنا پڑھتیے گا صدقات دیجئے گا تاکہ آپ کے معاملات میں پریشانی نہ پیدا ہو سکے جو جاری معاملاتیں ان کو آگے بڑھائیے گا موجود آفتہ کا تفصیل ہی جائے گا دستہ جلائی کو شریکہ یاد سے تعاون کیجئے گا تعاون سے اچھے انداز سے پیار سے ان کے ساتھ جو ہے آپ کے گھر کے معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے اتفاہ کے رائے سے بیٹھئے گا یقین ان اس کا فائدہ آپ کو ضرور مل سکے گا گیارہ جلائی کو آپ کے اخراجات آمدنی سے زیادہ ہونے کا نتیشہ سامنے آرہا ہے بارہ کو کوئی اچھی یا اہم خبر سن پائیں گے تیرہ جلائی کو رمانوی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں بڑھیں گی چودہ جلائی کو گریلی معاملات سلجھانے میں آپ مصروف رہیں گے پندرہ کو عزیز و قارب سے ذاتی نوئی اقرابت داری بڑھ سکے گی جبکہ سولہ جلائی کے دوسروں کو اپنی مکنہ تیسی شخصیت سے متاثر کر سکیں گے موجودہ افتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معاملت سے بڑھ کے جو سادہ اثرات کے حامدر ہیں دس اور چودہ جلائی جبکہ معاملت سے بڑھ کے احتیاط طلب پر موجودہ افتے میں آپ کے لیے وہ ہے تیرہ جلائی تو اس لیے تیرہ جلائی کے تھوڑا ساتھ احتیاط کرنے چاہتے ہیں برچ، اسد، لیو موجودہ افتہ کا عمومی جائے جاتا ہے آپ کا حرم سارے شمس یکم تھا باہیس جلائی آپ کے تالے سے زائچہ کے باروگر میں منتقل ہوگا یہاں قیام بزیر رہے گا تو آپ کی طبیعہ جو خاصی سینسٹیو ہو جائے گی جبکہ کچھ ایمریجنسی ایکسپنس بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن آپ کے خفیہ حاصل دن ضرور پر آ جائیں گی جو آپ کے آپ کو نقصان پہنچانے کے درپیت ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جاری معاملات میں مصبت پیش رفت ہوگی اور بہتر حکم تعملی آپ مرتب کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے دس اور گیارہ جلائی کو ہی شمس پلوٹو مقابلہ کی وجہ سے موجودہ حالات میں تناؤچنم لے سکتا ہے جس کی وجہ سے جن سے مخالف سے محتاط رہنے کی ضرورت آپ کو پیش آ سکتی ہے ایسے میں حاصل دن کے بعد ارادوں سے آگاہ رہینا آپ کے فائدہ میں رہے گا لیکن آپ کو صدقات ضرور دینا چاہیے یہ سب سے بڑا بچاؤ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی تکالیف سکتے ہیں سرنجات حاصل کر سکتے ہیں موجودہ ہفتہ کا تفصیل جائے گا دس جلائی کو ذاتی امور پر تبادلہ خیال ہو سکے گا جبکہ گیارہ جلائی کو اپنے کام کو دوران کسی معاملہ میں خلق فہم بھی پیدا ہو سکتی ہے بارہ جلائی کو کسی بھی چھوٹی سی بات کو بڑھانے کی کوشش نہیں کیجئے گا ورنہ بہت بڑی ہو کر آپ کے لئے نقصان تصابق ہو سکتی ہے تیرہ جلائی کو بے احتیاطی نہیں کیجئے گا اپنے معاملات کو بڑا ذمہ داری سے انجام دینی کوشش کیجئے گا ورنہ یہ بیج دیا کیا آپ کے لئے پریشانی کا بھائیس بن سکتی اس لئے آپ کو محتاط رہنا ہوگا چودہ جلائی کو شریکی شراکتی امور جو ہیں آپ کے جوانٹ پرینچر پیس جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں شرکت کر پائیں گے پندرہ جلائی کو دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزار چکیں گے سولہ جلائی کو مالی معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہو سکتے ہیں ایسے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے آپ ان کو اوبرکم کر لیں گے لیکن تھوڑا سا وقتی طور پر ذہنی تناب ہو سکتا ہے موجود دافتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معامل سے پڑھ کے ساتھ یا منفیہ ساتھ کا حامل تک کوئی نہیں ہے برچ سنبلہ بھرکو موجود دافتہ کا عمومی جائزہ آپ کا آگیم سارہ آتارت ساتھ تا پچیس لائج زیادہ کے باروگر میں قیام تغیر ہوگا جس کے وجہ سے آپ کے امیونسی ایکسپنس جو ہیں نا کہانی اخراجات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے حاصل دن سے بجاؤں کے لئے بھی کچھ اہم تدبیر اخیار کرنا ہوگی پندرہ اور سولہ جلوہ کے عطارت مشتی تسریس کے وجہ سے مصورت سوچ کے تحت کیے گئے عملی اقدامات کرنے کے علاوہ اپنے مسائل کے حل کے لئے کچھ پوزٹیو جو ہے وہ آپ سٹپ لے سکیں گے پوزٹیو جو ہے پریکٹیکل ایکشن کر پائیں گے اور یقینا اس سے آپ خاص سے ریلیکس ہوں گے موجود آفتہ کا تفصیل ہی جائے گا دہ جلائی کو تفریحی پروگرام سے کسی تفریحی پروگرام سے لٹ گندوز ہو سکیں گے یارہ جلائی کو سبر کے پروگرام میں کسی تقدیلی کا امکان ہے بارہ جلائی کو آپ کے جاری معاملات میں غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں جبکہ تیرہ جلائی کو اپنے کام کے دوران اپنے معاملات محتاط انداز سے طے کرنے کی کوشش کیجئے گا شہدہ جلائی کا آپ کی دنیل وزیمت دارگیہ میں اضافہ ہو سکتا ہے پندرہ کو کسی سماجی تقریب میں شرکت کا امکان ہے جبکہ سولہ جلائی کا آپ کے خیالات میں مصوت تبدیلیاں رنما ہو سکیں گے موجود حفتہ میں ممکن طور پر آپ کے لئے معامل سے بڑھ کے لئے سات اثرات کے حامل جنہیں وہ دز تیرہ اور سولہ جلائی جبکہ معامل سے بڑھ کے لئے ایک تیار طلب جنہیں موجود حفتہ میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود حفتہ کا دوسرا حصہ بھی اختتام سیر ہوا موسیقی